ابھی تک آپ سوچتے ہوں گے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی مہا شکتی ہے لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت بھی دھیرے دھیرے ایک مہا شکتی کے طور پر اُبھر رہا ہے اور کورنا وائرس کا جو سنکٹ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس سنکٹ کی گھڑی میں لوگوں کو بھارت کی شکتی کا احساس ہوا ہے دنیا بھر کے تمام دیش کورنا وائرس کے خلاف اپنے اپنے طریقے سے لڑ رہے ہیں جس کو جیسا سمجھ میں آرہا ہے کر رہا ہے کسی نے پورا لوگ ڈاؤن کیا ہے کسی نے پارشل لوگ ڈاؤن کیا ہے سب کی اپنے الگ الگ رن نیتی ہے لیکن اس لڑائی میں ایک دوائی ایسی ہے جس نے زیادہ تر دیشوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کیا ہے اور اس دوائی کا نام ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین پوری دنیا کی دوائوں کی ضرورت کا دس پرتشت بھار پورا کرتا ہے اور جنرک دوائوں کے اتپادن اور سپلائی کے معاملے میں بھی بھارت پوری دنیا میں سب سے آگے نمبر ایک پر ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین بھی ایک جنرک دوائی ہے اس لیے اب امریکہ سمیت دنیا کے تیس دیش اس معاملے میں بھارت سے مدد چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا 135 کروڑ کی آبادی والے بھارت کے پاس اس دوائی کا اتنا سٹوک ہے کہ وہ پوری دنیا کی مدد بھی کر سکے اس معاماری کو دیکھتے ہوئے فیلال بھارت نے ضروری دو دوائوں کے نریات پر پابندی لگا دی ہے اس لیے دنیا کی مدد کرنے کا فیصلہ بھارت کے لیے آسان نہیں ہوگا امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ اور بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی کے بیچ شنیوار کو فون پر باتچیت ہوئی جس میں یہ مدد بھی اٹھا پوری دنیا میں کورونا وائرس کے سنکرمن کے سب سے زیادہ معاملے امریکہ میں سامنے آئے ہیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت ملیریا کے علاج میں استعمال ہونے والی کلوروکوین ا امریکہ کو بیچے ڈانلڈ ٹرمپ کو یقین ہے کہ یہ دوائے لاکھوں امریکیوں کی جان بچا سکتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اس کے نریات سے پرتبند ہٹا لے ڈانلڈ ٹرمپ اس دوائے کو لے کر بہت اتصاہی تھے لیکن ویگانے کا بھی اس دوائے کے استعمال کو لے کر ایک مت نہیں ہے پھر بھی دنیا بھر کی سرکاریں چاہتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ماترہ میں کلوروکوین اپنے ہاتھ جمع کر لیں اب آپ سوچئے کہ جو امریکہ کچھ دن پہ بھارت کو صرف ایک بازار کے روپ میں دیکھتا تھا اور وہ بھی ایسا بازار جہاں وہ اپنے بڑے بڑے ہتھیار ہمیں بیچنا چاہتا تھا وہی امریکہ اب بھارت سے دوائیں مانگ رہا ہے یہ بھارت کی ایک شکتی ہے اور اب دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو مہا شکتیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اتنے برشوں سے جو وہ اتنی بڑی بڑی مسائل بنا رہے تھے انہیں اصل میں مسائل نہیں بچائیں گی انہیں میڈیسنز بچائیں گی کیونکہ یہ اس بار جو نیا دشمن آیا ہے جو وائرس ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں ڈالتا اس پر کوئی مسائل اثر نہیں ڈالتی اس پر صرف دوائی کام کرے گی اور سوچئے اس دیش کے بارے میں جو سب سے پہلے اس وائرس کی دوائی یا ویکسین بنائے گا اصل میں اصلی مہا شکتی وہی دیش بنے گا برازیل کے راشپتی جیئر بولسنارو بھی پردھان منطری موڈی سے بات کر کے اسی دوائی کی سپلائی سنشت کرنے کا آگرہ کر چکے ہیں سارک دیشوں کے علاوہ انڈونیشیا اور یو اے ای کی سرکاریں بھی اس معاملے میں بھارت سے مدد مانگ رہی ہیں کل ملا کر تیس دیش اس دوائی کے لیے بھارت سے آگرہ کر چکے ہیں کرونا وائرس سے پہلے دنیا بھر کی دوائی کی ضرورت کا ایک بڑا حصہ بھارت ہی پورا کرتا تھا دوائوں کے اتپادن کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے اور دنیا کی جنرک دوائوں کی ضرورت کا 20% بھارت ہی پورا کرتا ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ جنرک دوائوں کے اتپادن میں بھارت پہلے نمبر پر ہے جنرک دوائیں ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن کا پیٹنٹ سماپت ہو چکا ہوتا ہے لیکن ان کا کیمیکل فارمولا مول دوائ جیسا ہی ہوتا ہے کلورو کوئین بھی ایک ایسی ہی جنرک دوائ ہے بھارت میں بنی ایسی دواؤں کی مانگ پوری دنیا میں اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کی قیمت باقی دیشوں کے مقابلے بہت کم ہے بھارت دنیا بھر کی سرکاروں کو یہ دواؤں سپلائی کرنے میں سکشم کر سکتا ہے کیونکہ فیلال بھارت میں کورونا وائرس کے معاملے کئی دیشوں کے مقابلے بہت کم ہے کچھ ہی ہزار ہیں لیکن اگر ان معاملوں میں تیزی سے وردھی ہو گئی تو بھارت کو یہ دواؤں اپنے لوگوں کے لیے سرکشت رکھنی ہوگی اور یہی دواؤں کمپنیوں کی سب سے بڑی دویدہ ہے اور یہی بات یہ استحتی کلوروکوین ملیریا کے علاج میں کارگر مانی جاتی ہے اور کچھ معاملوں میں اس نے کورونا وائرس کے مریضوں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے لیکن ابھی اسے لے کر اتنے بڑے سطر پر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے کہ اسے کورونا وائرس کا رام بان علاج مان لیا جائے بھارت کا سواست منترالے بھی ان لوگوں کو اس دواؤں کے استعمال کی اجازت دے رہا ہے جو کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں یا پھر جو کسی سنکرمت ویکتی کے سمپرک میں آئے ہیں لیکن اس اجازتکارت یہ نہیں ہے کہ یہ دواؤں کورونا وائرس کے سنکرمن کو ٹھیک کر سکتی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ دواؤں شاید سنکرمن سے کچھ حد تک بچا سکتی ہے حالانکہ ابھی اس دواؤں کے اثر کو لے کر کچھ بھی کہنا جلدبازی ہے لیکن جس طرح سے دنیا بھر کی سرکاریں بھارت سے یہ دواؤں مانگ رہی ہیں اسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کو اس سمیں یہ دواؤں سنجیونی بوٹی کی طرح دکھ رہی ہے لیکن نتیجے پر پہنچنے سے موسیقی